اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹوکوکوی دریشا کیسے ہیں آپ سب میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ہم بنائیں گے شملہ مرزے جو بہت ہی زیادہ تیسٹی ہوتی ہے آپ بھی اپنے گھروں میں ضرور پرائے کریں سب سے پہلے ایک ورطن لیں گے اس میں ہم آدھا کلو پیاز لے لیں پیاز باریک باریک کٹ لیں گے اس میں اب ہم ایک گلاس یا پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس میں ہم تھوڑی سی حلدی ایٹ کر دیں گے اور اس میں چلی پاورڈر ایٹ کر دیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق پھر اس میں ہم نمک ایٹ کریں گے حض بے ضرورت ان سب کو اچھی طرح سنکس کر لیں گے اب ہم بند کر دیں گے پندرہ منٹ کے بعد اب ہم اسے کھولیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہوگا پیاز بلکل نرم ہو چکے ہیں پانی تھوڑا سا رہ گیا ہے اب ہم فلیم آن کر دیں گے اور اس پہ اب ہم مرگی ایٹ کریں گے آدھا کلو اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کے بعد اس پہ اب ہم ٹیمیٹو پیسٹ ایٹ کریں گے جو ہم نے پہلے سے ہی بنا کے رکھی ہوئی تھی تمیٹو پیسٹ کو اچھی طرح سے بھون لیں گے فل آنچ ہونے چاہیے ہاف نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھیں کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی زیادہ اب اس میں اب ہم شملہ میرچ ایٹ کر دیں گے آدھا کلو ہم نے شملہ میرچ ایٹ کی ہے چھوٹی چھوٹی کاٹ لیں گے ان کو اچھی طرح ہاں سے مکس کر لیں گے اس کے بعد تھوڑی سا ہم دھائی ایٹ کریں گے دھائی ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑی دیر اس کو کھڑا رہنے دیں گے پھر اس کے بعد ہم ہاف کپ آئل ایٹ کر دیں گے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تب تک بھون لیں گے جب تک ہماری مرگی نہ نرم ہو جائے اور شملہ میرچ بھی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا فلیم ہم نے سلو کرنا ہے تاکہ شملہ میرچ اور جو مرگی ہے وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے جب اچھی طرح سے یہ دونوں چیزیں نرم ہو جائیں آج کو ہم فل کر دیں گے اینڈ پر تھوڑا سا گرم ایسال آئیڈ کریں گے گرم ایسال آئیڈ کرنے کے بعد ہاف کپ پانی آئیڈ کر دیں گے ہاف کپ پانی آئیڈ کرنے کے بعد اس کو اب ہم فل آنچ پر پکائیں گے فل آنچ پر پکانے کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی لگ رہی ہے آپ بھی اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں بھرکر ڈالیں ہمارے لئے بھی ضرور دعا کیجئے ہمیں اپنے ہر دعا میں جات کریں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ